ہیلو سٹوڈنٹس ویلکم ٹو آور چینل ڈیلی کے اہ کرنٹ فیرز میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں جو کہ دو اکتوبر کے ہیں تو سب سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب جرور کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو جرور دبا دیں تاکہ آپ کو ڈیلی کی ویڈیوز کی اپڈیٹس میں ٹائم ٹو ٹائم ملتی رہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کے اس اہ کرنٹ فیرز کو جیمز پی ایلیسن اینڈا اے تسوکو ہونجو گیٹس دا نوبل پرائیس جیمز پی ایلیسن اینڈا تسوکو ہونجو گیٹس نوبل پرائیس ان وچ فیلد ان دونوں کو نوبل پرائیس دیا گیا ان میں سے کون سی فیلد میں دیا گیا ہے that is the d is the right answer that is medicine کی فیلد میں کیوں دیا گیا ہے وہ ہم اس میں بات کرتے ہیں کہ these two scientists who discovered how to harness the body's immune system to fight cancer کہ cancer کے ساتھ ہماری body کا جو immune system ہوتا ہے وہ کس طریقے سے اسے روک سکتا ہے cancer کو ان پر انہوں نے discover ان پر انہوں نے research کی ہے اس لیے انہوں کو 2018 کا نوبل پرائیس دیا گیا ہے اس فیلد میں جیمز ایلیسن جو کہ یو ایس کے ہیں and اے تسوکو ہونجو جو کہ جیپان کے ہیں ان دونوں نے cancer کی therapy میں بہت ہی اچھی research کی ہے next is which of the following is are key objectives of پردان منتری فصل بیما یوجنا پردان منتری فصل بیما یوجنا کی ان میں سے کون کون سی جو کی objectives ہیں providing financial support to farmers suffering growth loss or damage farmers کو financial support کرنا جن کی فصل کا کوئی بھی نقصان ہوا ہو stabilizing the income of farmers farmers کی income کو ان کی آمدن کو stabilize کرنا stable بنانا encouraging the farmers to adopt initiative and modern agriculture practices farmers کو encourage کرنا کہ وہ modern agriculture practices کو use کریں یا پھر all of the above تو اس کا right answer ہے all of the above یہ سبھی ہی اس کے کی objective تھے پردان منتری فصل بیما یوجنا کی تو یہ آج کے current fair میں اسے کیوں include یہ کیا گیا ہے کیونکہ ministry of agriculture and farmers نے ministry of پنچائت راج کو یہ ان کو یہ inform کیا گیا ہے کہ وہ سبھی پنچائت میں جو بھی اس میں فارمرز ہیں ان کو inform کیا جائے کہ وہ پردان منتری فصل بیما یوجنا کے بینفٹس کے بارے میں ان کو جانکری دی جائے تاکہ اور وہ اس میں اپنی انرولمنٹ جرور کروا لیں تاکہ ان کو ان کا فائدہ ہو سکے پردان منتری فصل بیما یوجنا کا یہ یوجنا ویسے 2016 میں سٹارٹ کی گئی تھی اور اس بار دو اکٹوبر کو منسٹری آف ایگری کلچرینڈ فارمرز نے سٹیٹ گورنمنٹ کو اس کے بارے میں ہدایت دی ہے کہ وہ سبھی فارمرز کو انس کے بارے میں inform کریں اور ان کی سبھی کی انرولمنٹ اس میں بھی کروا دیں نیکسٹ اس what is the rank of india among the 206 trees in the great package health warnings according to international status report 2018 released by the Canadian cancer society 206 countries میں سے cigarette کے package پر health warnings کون سا دیش سب سے زیادہ شو کرتا ہے اس میں انڈیا کا کون سا rank ہے تو اس میں انڈیا کا جو rank ہے وہ ہے 5th انڈیا اس میں 5th rank پر ہیں انڈیا میں 85% جو وارننگ سے انہیں شو کیا جاتا ہے تو انڈیا میں 85% وارننگز کو شو کیا جاتا ہے انڈیا اس میں 5th نمبر پر ہے تو اس میں جو ایک ہے فرسٹ آیا ہے وہ دیش ہے ایک ہے تائمور لہستے جو کی اسٹریلیا کے پاس ایک چھوٹا سا دیش ہے جو کی انڈونیشیا اور اسٹریلیا کے بیچ میں آتا ہے ایک ہے آئی لینڈ پر ایک چھوٹا سا دیش ہے اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہے پال اور تھرڈ نمبر پر ہے اینواتا اینواتا اسٹریلیا سے ستارہ سو کلومیٹر دور ہے اسٹریلیا سے بھی آگے آپ اسے یہ کہہ سکتے ہیں انڈا انڈا ایسٹ آف دا اسٹریلیا سیونٹین ہنڈر کلومیٹر نیوزی لینڈ سے بھی بہت دور پر جاتا ہے یہ بھی ایک چھوٹا سا ایہ آئی لینڈ پر دیش ہے اور فورتھ ہے اس میں نیوزی لینڈ اور ففتھ ہے اس میں انڈیا تو یہ جو انڈیا سے اوپر کے دیش ہیں ان میں یہ وارننگ سے سب سے زیادہ شو کی جاتی ہیں سگریٹ کے پیکس پر نیکسٹ اس تو اجبیکستان کے پریزیڈنٹ کون ہے کیونکہ آپ کو یاد رکھنا ہوگا کہ اجبیکستان کے ساتھ انڈیا نے ابھی ابھی بہت سارے ایہ ایم او یوز بہت سارے ایگریمنٹس ہوئے ہیں انڈیا اور اجبیکستان کے اجبیکستان کے جو پریزیڈنٹ تھے وہ کچھ ہی سمیں پہلے انڈیا میں بھی آئے ہوئے تھے اور اسی ٹائم میں انڈیا اور اجبیکستان میں ٹوٹل ارلا ملاکہ سیونٹین ڈیلز ہوئی ہیں سیونٹین ایگریمنٹس ہوئے ہیں تو آپ کو ان کا نیم جرور یاد رکھ لینا ہے بی is the right option بی is شفکت مرجیووے that is the president of the اجبیکستان اجبیکستان کے بارے میں ہم اور تھوڑی سی جانکاری شیئر کرتے ہیں اجبیکستان کی اے ہے prime minister بھی ہیں that is عبداللہ اے اریپو اجبیکستان میں fourth largest gold deposit ہے ورڈ میں اجبیکستان جو ہے وہ fourth largest deposit gold deposit ہے gold کے deposit یہاں پہ پورے ورڈ میں fourth number پر ہے اجبیکستان اجبیکستان کے ساتھ total ہمارے دیش کے 17 agreements ہیں جو وہ احسائن ہوئے ہیں اور یہ بہت ہی important ہے اور آپ کو اجبیکستان کے بارے میں یہ سبھی باتیں یاد رکھنی ہیں next is یہ آپ کو اس کا answer اے خود بتانا ہے یہ ایک gk کے ساتھ related ہے اس کا آپ کو answer یہ comment box میں ہمارے ساتھ شیئر کرنا ہے تو میں آپ کو اے comment box میں اس کا right answer بھی بتا دوں گا تو یہ ہے the world's largest land logged country land logged country word کی سب سے بڑی land logged country ان میں سے کون سی ہے land logged وہ country ہوتی ہے جو کہ چاروں طرف سے ہی دوسرے دیشوں کے ساتھ گری ہو جو جس کا کہ کوئی بھی چھوڑ کسی بھی سی کے ساتھ نہ شیئر ہوتا ہو وہ ہوتی ہے land logged country سب وہ آپ آپ بتانا ہے اس کا پیچر ویسٹ ساؤت نورت ساتھ میں نورت ایسٹ جو ہماری نورت ایسٹ کی الگ سے سٹیٹس ہیں ان کے لیے ایک الگ سے جورنل بنائی گئی ہیں ان کا چیئرمن ہوتے ہیں یونین ہوم منسٹر جو کیونکہ ہمارے راجنات جی ہیں وائس چیئرمن ہوتے ہیں چیف منسٹر سوف دا سٹیٹس ان کو بائی روٹیشن ایک ایک سال کے لیے اس کے وائس چیئرمن بنایا جاتا ہے تو جو ہماری ایسٹرن جورنل کونسل کی میٹنگ ہوئی ہے کلکتہ میں وہاں پر وہ سٹیٹس کے جو ان کے سٹیٹس کی جو انٹر ایگریمنٹ ہوتے ہیں جو ان کی آپسی کوئی ڈیل ہوتی ہے اس کے بارے میں یہ سبھی کچھ وہاں پر ڈیل کیا جاتا ہے ان کی آپس میں کوپریشن کو پرموٹ کرنے کے لیے یہ سبھی پارلیمنٹ نے بنائی تھی جورنل کونسل تو انہوں نے پلبری ڈیم دیم انڈر کنسٹرکشن ہے ابھی تو اس کے بارے میں اس میں بات کی گئی ہے تو یہ تھے ہمارے یہ کھنٹ فیرز تو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ڈیو